ترنام میں آپ سبوں کے سلام دیو ایک بر پھر منسی اسینشن ٹریننگ پروگرم 103 میں آپ سبوں کو جو اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور جو مختلف جگہ پر آن لائن ہمارے ساتھ ہیں مختلف ممالک سے ان سبوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور آج 103 جو ہے وہ ہے خدا کے لوگوں کی دیکھ بال کرنا نوٹ کر لیجئے گا خدا کے لوگوں کی دیکھ بال کرنا یہ ہماری بک ہے اور یہ ہماری بک کا ٹائٹل ہے اور آگے اس کے دس لیسن ہوں گے جو تری منت ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آج جو سب سے پہلا ہمارا لیسن ہے وہ ہے خدا کے لوگ کون ہیں نوٹ کر لیجئے گا اپنے پاس خدا کے لوگ کون ہیں کوئی ایک نظریہ کے مطابق آپ کے مطابق پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت ان میں سے خدا کے لوگ کون ہیں جی بیٹا آپ کی نظر میں جی اس کے علاوہ اور کوئی اس کے علاوہ کوئی جی جلاسٹ بیٹے میں بھائی جنہوں نے یسوس کو قبول کی ہے کیونکہ جیسے یہ ہرنا کی آیت ہے کہ جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے پر ذر بننے کا بکشا ایک بات یاد رکھے گا کہ مطی کی انجیل اس کا پانچوہ باپ اور پنتالیسویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا اپنا سورج نیکو بدو پر سبی پر چمکاتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سوقت کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں یا جو دعا کرتے ہیں یا جو چرچ میں جاتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بائبل کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں یا جو وہ نجات حاصل کر چکے ہیں ہم کہتے ہیں وہی خدا کے لوگ ہیں لیکن پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں وہ سب خدا کے ہیں وہ سب وہ سب کے سب خدا کے ہیں وہ گورے ہیں کالے ہیں جاتے ہیں وہ لوگو ہیں échی بھی جگہ سے کسی بھی جگہ سے اس قرآن عرض کے اوپر جو موجود ہیں وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ کون ہے وہ کون ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بائیول مقدس میں زبور سیونٹی سیونٹی نائن اور تھرٹین آیت کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا کے لوگ ہیں ایک اور حوالہ دیکھیں گے زبور نائنٹی فائیف اور سیون ورس اس کی دیکھئے گا اس میں بھی لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ خدا کے لوگ ہیں زبور سو کے اندر بھی ہمیں لوگوں کا ذکر ملتا ہے لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو وہ ایماندار ہیں یا غیر ایماندار بڑا آپ کا نام ادران ہے عدان صاحب جو ایماندار ہیں یا غیر ایماندار وہ سب کے سب جو ہیں وہ کون ہیں خدا کے لوگ ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں کہ جو خدا نے جسے تخلیق نہ کیا ہو دنیا کسی بھی مذہب سے کسی بھی جگہ سے کسی بھی قوم سے کسی بھی ملت سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو وہ سب کے سب خدا کے لوگ ہیں اب جب سب کے سب خدا کے لوگ ہیں تو ایک سلائیڈ نمبر ون اگر میڈیا سے گزارش ہے وہ چلا دیجئے گا سلائیڈ نمبر ون چلائیے گا یہ تو ہمارا موضوع ہے خدا کے لوگوں کی دیکھ بال کرنا جی نیکس اسے کیجئے گا وال نمبر سکس نمبر جس کے اوپر ہے وہ کیجئے گا اس میں آپ کو دو کیٹاگری یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خدا کے لوگ کون ہے آج اپنے ذہن کو روحانیت سے نکال کر پوری دنیا کی طرف نظر کریں تو پوری دنیا ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ جو روحانی ہے جو عبادت کرتے ہیں یا جو پرسش کرتے ہیں وہ ہی خدا کے لوگ ہیں لیکن دنیا کے تمام قرآن عرض کے اندر جتے بھی لوگ ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں اب اگلے حصے میں جا کے دو حصے اور بڑھ جاتے ہیں ایک ہے اندرونی حصہ اور ایک ہے بارونی حصہ ایک ہے اندرونی حصہ ادنان صاحب دوسرا حصہ کڑا بارونی اب اندرونی سے کیا مراد ہے اندرونی سے مراد ہے وہ لوگ جو ایماندار ایماندار ہے جو جو ایماندار ہے دوسرا جو اس کا حصہ ہے جو اندرونی میں جو عبادت کرتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں جو ریگروچر چاہتے ہیں وہ ہے اندرونی حصہ اب بارونی حصہ کون سا ہے بارونی حصہ وہ ہے جو خدا سے دور ہے ہے وہ خدا کے لوگ دو گھٹا گھری ہی پائی جاتی نا انسان میں ایک اچھے اور ایک اچھے اور ایک کے پورے اس بات سے قطع نظر ایک چیز آپ کم فرم کر لیں ایک چیز مان لیں کہ پوری دنیا کے اوپر جو لوگ ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں اب اس میں کٹیگری آگے دو ایسوں میں بڑھ جاتی ہے ایک ہے اندرونی اور دوسرے کون سے ہے بارونی اب بارونی جو ہے وہ ہے غیر ایماندار غیر نجات یافتہ جو نشے کے اندر ہے جو زناکاری کے اندر ہے جو بطپرسی کے اندر ہے جو خدا سے دور ہے دو گھٹا گھری اندرونی اور بارونی اندرونی کون سے ہے اندران اور بارونی کون سے ہے جو غیار ایماندار ڈھینکی سو مچ اس کا مطلب ہے یہاں دک آپ کلیر ہیں اور جو آن لائن ہے وہ بھی اس بات کو سمجھئے گا اب زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی اگزمپل دیکھیں ہم آگے بڑھیں گے زمین کے اوپر جو ایک پودہ لگتا ہے جو ایک پودہ ہوتا ہے اس پودے کا جب وہ بڑھتا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے جب تناور پیڑ بن جاتا ہے تو وہ صبح کے ٹائم کیا کام کرتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کیا کرتا ہے بیٹا وہ ایک سیزن دیتا ہے پودے جتے بھی زمین پر پودے وہ ایک سیزن دیتے ہیں اب جو سیکنڈ ٹائم وہ کیا کام کرتا ہے بیری گوڈ کاربن ڈائس زمین پر جو ایک پودہ ہے جس کے پاس اکل نہیں ہے جس کے پاس شور نہیں ہے بٹ وہ زمین پر جب لگا ہوا ہے تو وہ اپنا کام کرنا بھولتا ہے جب بڑا آپ بتائیں کام کرنا بھولتا ہے دن کے ٹائم اسے ایک سیزن دینی دینی ہے رات کے ٹائم تو زمین پر جو اندرونی لوگ ہیں جو ایماندار ہیں ان کو بھی خدا نے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی پرپس کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے ایک بے جھان پودے کو اپنا پرپس پتا ہے تو زمین پر ان انسان جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ تمام جو چرند ہیں تمام جو پرند ہیں تمام جو مخلوقات ہیں ان پر جو فضیلت ہے وہ انسان کو دی گئی ہے اور جب انسان کو دی گئی ہے تو اسے بھی اپنا پرپس پتا ہونا چاہیے اسے بھی تو ہمارا پرپس کیا ہے ہمارا پرپس کیا ہے جی سر ہمارا پرپس ہے کوئی بتائے گا ربن یسو المسیح نے کہا جاؤ سب قوموں کو شہد بناو اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو تین الہامی مذاہب ہیں دین یہود دین اسلام اور دین مسیحیت پوری دنیا کے اوپر سب سے بڑا مذہب کون سا ہے تعداد تعداد کو بتا سکتا ہے اس وقت جو ریشو کے مطابق انٹرنیٹ کے مطابق جو ہماری تعداد ہے وہ ٹھٹی ون پوائنٹ سامٹنگ سامٹنگ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے پہلے تیتیس پرسنٹری پھر کتیس بتیس اب یہ کتیس سمٹنگ یا بتیس ہے یہ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے دنیا کا دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور دین مزید انٹرنیٹ پر جائے گا گوگل پر جائے گا کسی بھی جگہ پر جائے گا اس جگہ پر مذہب کی ریشو لکھے گا تو وہ مذہب کی ریشو آپ کو معلوم ہوگی کہ ہماری ریشو کیا ہے تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ہماری جو ریشو ہے تھٹی ون سمٹنگ ہے ہماری ریشو باقی کتنے بچتے ہیں ہنڈرڈ میں سے تھٹی ون نکالیگا سکسی نائن سمٹنگ ایٹ کیونکہ سکسی ون سمٹنگ تو سکسی ایٹ ہی لگا لی جائے گا ہم نے سکسی ایٹ تک رسائی کرنی ہے ہم نے پودا اپنا پرپس بھولتا ہے پودا اپنا پرپس بھولا ہے نہیں بھولا تو آپ نے جو اس وقت تو فیزیکل بیٹیو میں ہے آپ نے جو اندرونی ہے آپ جو ہیں وہ کون سے ہیں آپ نے باہر جانا ہے کہاں پر جانا ہے باہر جانا ہے اور کتنے پرسن لوگوں تک جانا ہے کہاں پر جانا ہے تب ہی جا کے اس ٹارگٹ کے اوپر ہم پہنچ پائیں گے ہم اپنا جو کردار ہے جو اپنا پرپس ہے تب ہی جا کر پورا کر پائیں گے کہ ہمیں اس حصے تک پہنچنا ہے جس کے لیے ہمیرا اور آپ کا بھولاوہ ہے پوری دنیا کے لوگ کون ہیں خدا کے لوگ ان میں سے دینِ مسیحیت کے لوگ کتنے اب آپ نے رسائی کا عدد کرنی ہے ہم نے اندرونی سے اندر سے باہر جانا ہے ہم نے اندر سے باہر جانا ہے ایک سو بیس کی جماعت تھی ایک سو بیس کی جماعت نے اپنے ٹارگٹ کو پورا کیا اور اس وقت جگہ با جگہ ہر جگہ پر جتنی ان کی رسائی تھی وہاں تک وہ پہنچ سکے اب ہم نے اپنا پرپس ہم نے زمین پر جیسے ایک پودا اپنا سب کچھ جانتا ہے کہ میجے پانی ملے خاد ملے یا کچھ ملے یا نہ ملے اس نے اکسیزن دینی ہی دینی ہے ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں میرے پاس گاڑی ہوگی تو میں کلام سنانے کے لیے جاؤں گی میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں لوگوں تک پہنچوں گی یا پانچوں گا اس لیے آج یاد رکھ لیجے گا ایمال کی کتاب سترواں باہ پر تیسویں آئیت نکالیے گا ایمال کی کتاب اس کا جو اس وقت انٹرنیٹ پر ہمیں لائف سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیجے گا ایمال کی کتاب اس کا سترواں باہ اور تیسویں آئیت بلند آواز میں کوئی بیٹا یا بیٹی پڑھنے میں رہنمائی کریں اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا اور یہی یسو جس کی میں تمہیں قبر دیتا ہوں مسیح ہے آمین ایمال کی کتاب بیٹا ایمال کی کتاب اس کا سترواں باہ پر تیسویں آئیت تھٹی تھٹی تیسویں تیسویں آئیت بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشمے کوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرے اب توبہ جو ہے نا اس کا پیغام ہم نے پوری دنیا تک لے کے جانا ہے اور توبہ کے نا تین ورڈ ہیں تے واو اور بے تے سے تجھے اور واو سے واپس بے سے بلاتا ہے اے غافل انسان اے گناہگار انسان اے زناکار انسان خدا تجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ تجھے واپس بلاتا ہے کہ پرانی زندگی کو ترک کر کے نئی زندگی میں آ عبدی زندگی میں آ اور یہ عبدی زندگی کا رسطہ ہے اور یہ پیغام ہم نے پوری دنیا تک لے کے جانا ہے تاکہ ہم سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن پرسن لوگوں تک پہنچ کے وہاں سے اندرونی لوگ اندرونی لوگ پہنچے تاکہ برونی لوگوں کو خدا کے لوگ بنا سکیں کون سے لوگ بنا سکیں ہیں تو وہ خدا کے لوگ لیکن خدا سے دور جا چکے جو زناکاری کے اندر ہیں جو بدی کے اندر ہیں جو بدکاری کے اندر ہیں جو دنیا کی رسم و رواج میں کھو چکے ہیں ہمیں انہیں واپس لے کے آنا ہے اور دوسرہ تموتیس اور چار باب کے اندر لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں سب آدمی نجات پائیں کوئی ایک آدمی نہیں دینِ مسیحت نہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگ اور تمام دنیا کے لوگوں تک ہمیں یہ پیغام لے کے جانا ہے دینِ مسیحت کا خدا کے لوگ کون ہے ساری ساری دنیا کے لوگ وہ کون ہے لیکن اندرونی کتنے ہیں ہم نے رسائی کتنوں تک پہنچنی ہے سکسٹی ایک اب آپ نے اپنا ٹارگٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کے پاس مختلف فرویا ہے کوئی اندرم نسٹری میں ورک کرنا چاہتا ہے کوئی یوت میں ورک کرنا چاہتا ہے کوئی رفاقت خواتین میں ورک کرنا چاہتا ہے کوئی جو نشے کے عالم میں ہے ان تک رسائی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اپنے ٹارگٹ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر مجھے زمین پر بھیجا گیا ہے تو میں نے ان لوگوں تک رسائی کرنی ہے اور میں نے ان تک پہنچنا ہے اور ان تک پہنچنے کے بعد انہیں غلہ میں شامل کرنا ہے انہیں کہا شامل کرنا ہے اور پھر دوسرا دوسرا پترس اس کا تیسر باپ اور نوہی آیت میں دیکھئے گا نکال لیں اگر کسی نے دوسرا پترس تین خدا خدا اپنے وعدہ میں آگے خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک کیا پہنچے نوبر پہنچے خدا چاہتا ہے کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں جو سکسی ایٹ پرسنٹ ہیں یا سکسی نائن پرسنٹ ہیں جو خدا سے دور جا چکے ہیں جو نشے کی حالت میں ہیں جو دیگر کاموں میں دنیا کی رسو اور رواج میں کھو چکے ہیں ان تک ہم نے رسائی کرنی ہے جیسے ایک پودا اپنا کام نہیں بولتا ویسے بطور ایک مسیح مسیح کا نشان ہوتے ہوئے ہمیں مسیح کا حکم لے کے آگے بڑھنا ہے اور مسیح کا کام دنیا تک منچانا ہے اور دنیا تک جہاں پر کلام نہیں پہنچا کہ زندگی صرف ایک ہی اسی کے پاس ہے زندگی صرف ہے ایک اگزیمپل اور ہے فور اگزیمپل میری پاکٹ میں پیسے نہیں ہے میری پاکٹ میں تو آپ میں سے کوئی ڈیمان کرتا تو میں کسی کو پیسے دے سکوں گا میں کسی کو پیسے پنجابی چاہ جانے پہن جی اگر میں کنگل آم تو میں کسی دے سکوں گا نہیں نہ دے سکوں گا تو ہمارے پاس ایک بہت سولیڈ ریزن ہے کہ جو منو مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو منو مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ کہا زندگی کسی کو دے سکتے زندگی صرف ایک ہستی کے پاس ہے جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جان دینے کا اور جان لینے کا اختیار میرے پاس ہے اور یہی پیغام ہمیں دنیا تک لے کے جانا ہے یہی سکسٹی ایٹ پرسن تک لے کے جانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ عبدی زندگی صرف ایک ہستی کے پاس ہے اور اس ہستی کا نام ربنا اینا تھنڈا بولے آجائے یسو المسیح یقین جانو کلیج تھنڈا نہیں ہو پائیجے یسو المسیح جن کے معبود من مٹی کے اندر پڑے ہمیں انہیں دیکھیں کیسے نام لیتی ہیں یسو نام لیا جائے نا تو شفا جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اب یسو نام لیں گے جس جگہ سے گزریں گے وہ جگہ بائیس سے برکت ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ پہچان ہے ہماری وہ زندگی ہے اور ہم نے اس زندگی کا چشمہ جو ہے دنیا تک لے کے جانا ہے کہ آئے میری بہن میری بیٹی اور متی کی انجیل کے مطابق انیسوے باپ اور اٹھائیسویں آیت میں جو لکھا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شغید بناؤ اور ان باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے پرکت دو تو ہمیں دنیا تک جانا ہے ہمیں ہمیں دنیا تک جانا ہے کیوں جانا ہے ہمیں دنیا تک جانا ہے پودا اپنا مشہ نہیں بولتا تو بہرے انسان جسے مجھے اور آپ کو جس نے ماں کے پیٹ کے اندر مجھے تخلیق کیا اور وہ جانتا ہے کہ میں نے تیرے بےوجود مادے کو دیکھا ہے اور میرے یہاں سے آنے سے پہلے آپ کے یہاں سے بیٹا یہاں پہ توجہ کیجئے گا آپ کے یہاں آنے سے پہلے آپ اس کے پلان کے اندر تھے کہ دو ہزار چوبیس کے اندر مارچ کے اندر یہاں پر آپ بیٹھ کر کلام کو سیکھیں گے اور آنے والے دنوں میں آپ روحوں کو بچانے والے بن سکیں گے آنے والے دنوں میں روحوں کو بچانے والے بن سکیں گے پھر ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ اگلے حصے میں ایک اور سلائیڈ ڈیک یں گے اس کے ساتھ میڈیا سے گزارش میری پندرہ لمبر سلائیڈ پلیس چلا دیجئے گا اس میں تین چیزیں ہیں کوئی بتا جگتا کون سی ہیں اب تحفظ کیا ہے جب آپ نے غیر اقوام کے پاس پہنچنا ہے اور اندرونی والوں نے بیرونی لوگوں تک پہنچنا ہے تو جو بیرونی ہیں انہیں بہت سارے خطرات کا سامنا ہے انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے کہ ہم اپنا خاندان چھوڑیں گے ہم اپنا ورسہ چھوڑیں گے ہمیں کیا ملے گا تو انہیں آپ نے تحفظ دینا ہے کہ آپ کو صرف صرف ایک ہی چیز ہے وہ ہے زندگی اور وہ ہے عبدی زندگی اور عبدی زندگی صرف ایک جگہ پر مل سکتی ہے وہ ہے یسو المسیح دوسرا تحفظ ایک تو یہ زندگی کا تحفظ دوسرا جو اہم ترین ہے وہ ہے بیڑوں کے درمیان میں بیڑیے بھی موجود ہیں جو انہیں پھار نہ چاہتے ہیں آپ کی کلیسیا کے اندر آج بہت سی بدات موجود ہیں پوری دنیا کے اندر وہ اندرونی جیسے بارونی لوگوں کو تو خطرہ ہے اندرونی لوگوں کو بھی بہت سے خطرات کے اندر موجود ہیں ہمیں انہیں بھی تحفظ ان کا تحفظ کا بھی خیال رکھنا ہے ایمان داروں کی جماعت نے ان کے تحفظ کا بھی خیال رکھنا ہے اب پھر فرام کیا آپ انہیں دے سکتے ہیں جو سب سے اہم ترین چیز ہیں کیا افرام کر سکتے ہیں جی خدا کا خدا کا کلام اور یہ کلام جو ہے اس نے اپنے نام سے بھی زیادہ اسے اہمیت دی ہے جب یہ لے کے جائیں گے روحانی طور پر دو قسم کی بیڑے ہوتی ہیں ایک بیڑے اکثر مثال سنی ہوگی ایک پیڑ سکی جی ایک پیڑ موٹی تازہ موٹی تازہ پیڑ دوسری کو پچھ دی کہ کتھو کھانا کھانی ہے کہ فلانی جگہ تو اور سکی نوی نال لے کے جان دی جتھے خوراک چنگی سالڈ ملے گی پی دا اتھے ہی آن گیا اور سالڈ خوراک بائی مقدس سے اندروں نہ کے دائیوں تے نہ بائیوں اس واسطے اچھی خوراک دینی ہے اور جنہ تسی اچھی خوراک خالص خوراک دیوگے تے بارونی لوگ خود با خود چل کے اندر آن گے بارونی لوگ خود با خود چل کے اندر آن گے او تو آڈے کردار تو سب تو پہلے سڑھ کردار مسالی ہونا چاہی جائے پالوس سل گندے آ کہ میں نے مسیح کو پہن لی ہے اب میں نہیں بلکہ مجھ میں بلکہ مجھ میں مسیح زندہ میں مسیح کو پہن لی ہے تو ہمیں جب مسیح کو پہن لیں گے نا تو لوگ خود پہ خود آپ کے اخلاقی رویے سے جو بائبل مقدس کے مطابق ہوگا اس سے لوگ متاثر ہوں گے جیسے ربان یسو المسیح کے کردار سے لوگ متاثر تھے تو اس لیے ہمیں انہیں کلام کے ساتھ ساتھ صرف کلام ہی فرام کرنا اسے برونی لوگوں کو جی ہاں جی بڑا بتائے کلام ہی فرام کرنا ساتھ جی تین دن ایک پیڑی اسمسی نے نال چال دی آئی تین دن تو پکھی ہے اسمسی نے کیا کہا ان کو کھانے کو دو بندہ پکھا آیا تین دن تو نے کھا دا نہیں تسی کو کلام سنو آلا می کو میں کلام سنا مگ تین میں کلام سنا مگ تین میرے پیڑ دی پوک لگی میرے کل بیٹھا نہیں جا رہی تو ہمیں ان کی دوسری روحانیت کے ساتھ جسمانی ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے تین چیزیں پہلا تحفظ دوسرا تو کیا کیا فرام کرنا اسے اچھی خوراک دو طرح کی روحانی اور روحانی اور روحانی اور جسمانی تیسرا اہم ترین وہ ہے رہنمائی وہ کیا سی ہے رہنمائی اب رہنمائی اگر آپ بائیول مقدس سے رہنمائی لیں گے تو پھر دوسروں کو بھی بائیول مقدس سے دے سکیں گے تو اس لیے سب سے اہم ترین ضروری ہے جب برونی لوگوں تک آپ نے رسائی کرنی ہے تو رہنمائی کہاں سے لینی ہے کہاں سے لینی ہے یہ اہم ترین پہلے تو آپ نے رہنمائی خود لینی ہے اور پھر دوسروں کی بھی رہنمائی کرنی ہے اب خود کیا سے لینی ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے مشن ورک پہ جانا ہے برونی لوگوں تک مشن ورک کے لیے جانا ہے جب جانا ہے تو اس کے لیے رہنمائی کہاں سے لیں گے کہ خدا آج اگر میں ہندوستان میں جانا چاہتی ہوں یا ہندوستان میں جانا چاہتی ہوں یا تھائی لینڈ میں جانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو خدا میری میری رہنمائی کر اور پھر ایسی رہنمائی کر کہ مجھے وہاں پہ لے کے چل جہاں پر ضرورت ہے کلام کی اور پھر ان لوگوں کی کلام مقدس کے مطابق رہنمائی کرنی ہے پھر ان کی جو آپ نے رہنمائی کرنی ہے وہ کس کے مطابق کرنی ہے ہن جی تو تین چیزیں ہیں جب آپ نے بارونی لوگوں تک پہنچنا ہے تو وہ کون کون سی ہے بتائیے گا جی بڑا آپ بتائیے کون کون سی ہے نوٹ کر لیے آپ نے جی سلائیڈ نمبر سولہ چلائیے گا نوٹ کر لے اسے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لے سولہ نمبر چلائیے گا یہ بلکل لاست والی چلا رہی اگر میڈیا میں کوئی دیکھ رہے تو سولہ نمبر سلائیڈ جی چلائیے گا جس میں تحفظ ہے فرامی ہے ہدایت ہے وہ ذرا چلا دیجئے گا جی اس سے نیکسٹ اسی طرح کی نیکسٹ ہے جس کے بعد دس نمبر سلائیڈ چلائیے گا جب آپ نے جس وقت اندرونی لے گئے ہیں انہوں نے جب بھرونی لوگوں تک جانا ہے بھرونی لوگوں تک جانا ہے تو بھرونی لوگوں کو اندر لانا ہے تو اسے کیا اسے کیا نام دیں گے جی مسیح کا مسیح کا خاندان مسیح کا بدن مسیح کی دلہن نوٹ کر لیجئے گا مسیح کا خاندان خدا کا خدا کا گھرانا نوٹ کر لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا اور جب خدا اور جب خدا کے گھرانے سے ہو تو پھر رومیو آٹھ باپ اور پندرہ آئیت اگر نکال لیجئے گا میں ساتھ رومیو آٹھ باپ نکال لیے بیٹا تو کوئی بلند آواز میں پڑھنے میں رہنم آئی کرے بلند آواز میں بیٹا در جب آپ خاندان میں اسے شامل کر لیتے ہیں تو پھر خدا باپ کہنے کی ہم جرت کر سکتے ہیں اور اس خاندان کا ہم حصہ بن جاتے ہیں جب آپ اندرونی لوگ بیرونی لوگوں کو اندر لے کے آتے ہیں تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلام نہیں مسافر نہیں بلکہ پردیسی نہیں بلکہ تمام جو برکتے ہیں ان کے وارث ہونے کے حق دار ہیں جیسے ایک باپ آپ میں سے کوئی آپ کا باپ ہے تو اس کے بچے جو ہیں اس کی چیزوں کے حق دار ہیں یا نہیں ہیں تو زمین پر جتنی بھی برکات ہیں جتنی بھی بلیسنگ ہیں ان کے تمام جو انسان کے لیے ہے ان کے لیے وہ حق دار ہیں جو خاندان خدا کے گرانے میں شامل ہو جاتے ہیں جو سکسٹی ایٹ میں سے آپ شامل کرتے ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ جو مسیح کے گرانے میں شامل ہوئے ہیں یہ برکات جو ہے جو آسمان اور زمین کے ان تمام برکتوں کہ آپ وارث ہیں اور مسیح کی دھولن اور مسیح کی تو دھولن کیسی ہونی چاہیے دھولن دا بیا ہوئے تو انہوں سنگار نہ کی تو کہندہ دھولن ہے تو دھولن کو تیار کس نے کرنا ہے جی اندرونی لوگوں نے بیرونی لوگ جن کے اوپر گناہ کے دھبے لگے ہوئے ہیں جو برائی میں انہیں یسو مسیح کے خون سے دھونا ہے انہیں یسو مسیح کے خون سے دھونا ہے اور انہیں اندر لے کے آنا ہے ان تک رسائی کرنی ہے جاؤ دنیا کے ساری قوموں کے اندر آج ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے میں نے کس جگہ پر جانا ہے خدا نے مجھے زمین پر اگر بیجا ہے خدا نے اگر مجھے اس جہاں میں بیجا ہے اگر ماں کے وہ کہتا ہے میں تیرے بے وجود مادے کو جانتا ہوں جب تو بے ترتیب مادہ تھا میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے میرے ان آنکھوں نے تجھے دیکھ ہے اور تو اس سے پہلے میرے پلینڈ کے اندر تھا کہ دنیا کے اندر دو ہزار چوبیس کے بعد اس کلاس کے بعد یا اس کے پہلے تو دنیا کے اندر کام کرنے والا ہے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ میں نے اس ٹارگٹ پر پہنچنا ہے جس کے لئے زمین پر مجھے بیجا گیا اب آپ کو اپنی رویہ کے مطابق جو خدا نے آپ کو دی ہے اس کے مطابق بیرونی لوگوں تک رسائی کرنی ہے مسیح کی دھلن تک رسائی کرنی ہے اور انہیں واپس اس گلہ خانہ میں لے کے آنا ہے جو دور ہے جو نشے میں جو برائی میں ہے جو مشکلات کے اندر ہیں جو پریشانی کے اندر ہیں جو چرچ کو چھوڑ چکے ہیں جو بائبل مقدس کو چھوڑ چکے ہیں ہمیں انہیں واپس لے کے آنا ہے اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کون ہے یہ رٹلن ہے اس زنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کون ہیں اب اندرونی لوگ کتنے ہیں تھٹی اور بارونی لوگ آپ کو پتہ آپ کے تعداد کتنی ہے بیٹا میں ابھی بتا کے کیا ہوں آپ کے تعداد پوری دنیا میں کتنی ہے دین مسیحت کی تھٹی بان پرسن اب بارونی لوگ کتنے ہیں سکسٹی ائر سکسٹی نائن پرسن تو ان تک رسائی کس نے کرنی ہے اشاد اعظم کے اوپر عمل کس نے کرنی ہے بس ایک نہیں جو آل لائن دیکھ رہے ان کے بھی ہاتھ مجھے نظر نہیں آرہے دود بھائی ان کے سلائیڈ سامنے کیجئے ان کو سامنے لائیے برونی لوگوں تک رسائی کس نے کرنی ہے یا تو آپ کو اپنی رویا نہیں معلوم یا آپ کو اپنا ٹارگٹ نہیں معلوم جذبہ ایسا ہونا چاہیے آج موقع ملے تو میں نے خان قنونی کے اندر میں نے دہشتگردوں کے اندر میں نے زنا کاروں کے اندر میں نے بد باروں کے اندر میں نے جس جگہ پہ بھی مجھے نظر آتے ہیں میں نے اس جگہ پر جانا ہے اور خدا کا کلام لے کے جانا ہے اور خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں 68 پرسن لوگوں تک پہنچ چکوں اور خدا کا کلام لے کے جا سکوں آج اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آن لائن آپ سن رہے ہیں خدا کا کلام تو یہ خدا کے پلان میں تھا خدا نے اپنا پلان نہیں بھولا میں اور آپ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں وہ ہمیں موقع دے رہا کہ آؤ اس عظیم کام کا حصہ بنو جو مسیح نے شروع کیا تھا ہمیں 68% تک پہنچنا ہے 68% تک پہنچنا ہے کیسے پہنچنا ہے کلام کلام خدا کو لے اور ان کو بتانا ہے کہ تم جو ہو کیا ہو خدا کے لوگ اور خدا کی نظر میں بہت اہم ہو اور خدا چاہتا ہے خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو وہ چاہتا ہے کہ ہر بشر زندگی پائے اور عبدی اور کسرت کی زندگی پائے کون سے زندگی پائے تو کسرت کی زندگی کا پیغام ہم نے پوری دنیا کسرت کی زندگی دینے کے پاس کس کے پاس ہے میں منو مٹی کے اندر پڑا وہ کہاں سے زندگی دے سکتا ہے جو خود متاج ہے کہ مجھے کوئی اٹھائے تو ربنا یسول مسیح کے پاس زندگی ہے یہ زندگی کا پیغام ہی ہم نے تمام دنیا تک لے کے جانا ہے خدا کے لوگ کون ہیں تو ساری دنیا بارنڈری کوئی اندر ترکی کے اندر ملیشیا کے اندر انڈونیسیا کے اندر اور تمام جگہ پر جو پورہ عرض کے اندر ہے جہاں تک ابھی کلام نہیں پہنچا اس جگہ تک ہم نے کلام لے کے جانا ہے تاکہ اس الہی مشن کو ہم پورا کر سکے جو ربنا یسول مسیح نے دیا کہ کی جو سائنمنٹ ہے بارونی لوگوں تک رسائی کیسے کرنی ہے بارونی لوگوں تک رسائی کیسے کرنی ہے جو غیر نجات یافتہ تیپ لے لیجیے گا جو غیر نجات یافتہ جو برائی کے اندر ہے جو بدپرسی کے اندر ہے ہم نے ان تک رسائی کیسے کرنی ہے بائیول مقدس میں سے ڈھونڈ کے لائیے گا اس میں سے لکھ گا اس کا اپنا نوٹس بنائی گا اپنی اس میں رویہ لکھ گا کہ میرے ٹارگٹ میں یہ لوگ ہیں میں نے ان تک رسائی کرنی ہے میں نے ان تک پہنچ نا ہے اور پوری دنیا کے لوگ خدا کے لوگ ہیں خدا ون اس سارے سیشن کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت